موسیقی موسیقی ہاں بالکل گردو گلو مجھے پوری طرح اندازہ ہو رہا ہے کہ دو ہزار چنچو کا خون کیسا جوش مار رہا ہوگا اور مالک نیمت کی کشش تو انہیں اور دیوانہ بنا دیں گی گردو گلو ہم اپنے دسل کے بات خور سمجھ رہے ہیں استاد لیکن اپنے حسنمان بھائیوں پر حاملہ کرنے کے لیے میں قبیلے میں کس کو قائل نہیں کر سکتا تو ایسا کرو کہ انہیں کہو جاکہ کیسا ہی اپر حاملہ کرتے ہیں اور تو دوسلوں پر حاملہ کرنے کا کہہ رہے ہیں اور اس کی عوض بھاری منتار میں سونا پیش کریں گے تو ہم دونوں کا ہی فائدہ ہے اس میں یعنی میرے جنگ جو جس وقت مال غنیمت لوٹ رہے ہوں گے تو فوجنے تم کافر عیزائی کہتے ہو تم سے مدد کے لیے فریاد کریں گے اور یوں تمہارا حصہ بن جائیں گے دیتوش نے بتایا تھا کہ ذہین آدمی ہو مگر اتنی زیارت کی طرف کو نہیں تھی اچھا تو تم اس کے بس ہمیں کیا پیش کروگے گردو گردو اس آئی قبیلے کو ہم اندر سے کب زور کریں گے بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن کر دیں گے ارتغل قلداروں کا اور سلمان ان دولوں کا دشمن ہو جائے گا اور پھر انجام کار قبیلے کے سر کا تاج بن کر میں ارتغل کا سر کاٹ کر اس قلعے کے دروازے پر لٹکانے کی شاندھار پیشکش کرتا ہوں مٹھی برماد رو اور مہمولی کزرو ماتوارا قبیل ہے بھائی ہم تو ہم سے تو یہی کچھ کل سکتا ہے بس تو یہ معاہدات نہیں سمجھو اچھا منصوبہ کیا ہے بتاؤ مسائل میں دیرے لوگوں کے مال کی اچھے قیمت ادا کرنے سے آغاز کر سکتے ہیں آپ رو مٹھی بھی Wirید مٹھے اچھے ملى کی بھی موسیقی موسیقی السلام علیکم و علیکم السلام میں ایک سیاہ ہوں سنائے حضرت شیخ یہاں تشریف رکھتے ہیں ان سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت ملے گی یہ تو اینے دل کی درگاہ ہے یہ دروازہ ہر صاحبہ دل کیلئے بولا ہے آج ہے ایک بدبخت نے رسول اکرم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا اور ایک رسول اللہ علیہ وسلم کو تنہ دیکھ کر جا لیا اور گستاخی سے بولا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا رسول اکرم نے کامل اتمنان سے فرمایا اللہ اور کون اس مشرق کے ہاتھ سے دلواز چھوٹ کر کر پڑی لفظ اللہ ایسا پورا سرطہ کہ زمین آسمان ترہا ہو گئی اور وہ مشرق وہ رسول اکرم کے اس کامل ترین ایمان کو دیکھ کر حیرت سے ساکت رہ گیا ایمان کے ساتھ جو طلب اپنے رب سے جڑا ہوا وہ کسی بھی طرح کی فطرے میں گھر جائے تو ایمان اسے ہاتھ پر صارت قدم رکھتا ہے سہر مشکل میں وہ اسی کو یاد کرتا ہے رسول اکرم نے اس شخص کی قریبی تلواز آئی اور پوچھا ہے اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا اور پھر رحمت العالمین نے اپنے قتل کے لئے آلے والے کو معاف کر دیا جال پچھانے والے جیت بھی جائے تو ہار جاتی اور زندہ بھی ہو تو مر چکے ہوتی اللہ ہمیں جال پچھانے والے سے محفظ رکھیں سلجان بھائی اردہ غلق دشمن کے پیشے گئے ہیں سوکر تکن بھائی کی طرح مگر جل لوٹ آئیں گے دونوں بھاپس آ کر تم سے پوچھتی لڑیں گے اور تم تیر انتاس ہی کرو گے ان سے بہت مر سیکھو گی تمہارے دینوں بھائی بہت بہت ہو رہے ہیں بلکل شیر ہیں دینوں تمہیں بھی انجھے سمجھنا ہے اللہ کرے گا تم بھی جلد لوٹ آگے واپس دیکھو بیٹا میری آنکھیں نین سے بحال ہو چکی ہے انہیں سمجھنا دو تمہاری خادر ہر چین حرام کر لیا میں نے مہا پس آ جاؤ بیٹا اللہ کی دیوئی حسین زندگی تمہارے ملتظر ہے بس اُٹ جاؤ بیٹا میری جتنی بھی سازیں اللہ کرے تو مہلن جائے بس جلو بیٹا اوچھا بس اُٹ جاؤ بس اُٹ جاؤ دیکھو مہا کو اور نہ رولاؤ ایسا کرتا ہے کوئی ایسا کرتا ہے کوئی بس اُٹ جاؤ میری جانا جانے کون ظالم تھا جس نے ایک ہی اللہ خارت کرے اسی دیکھنا بہت جلدے چاپ کو پاچھے کا بدبخت تم جانتے ہونا تمہارے باہت باہت ہو رہے چھوڑیں کیوں سے بلا تسلیے رکھو اور باہت ہوں باتوں پھر جلدی سے اُٹ جاؤ بس وہاں کی بات نہ ڈالو موسیقی 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 بچے کی کپڑے واپس رکھ دو صندوق میں کلتا رو خاتون اللہ ایک در بن کرتا ہے تو کئی در کھول دیتا ہے انشاءاللہ تم پھر سے ماں بنو گی بے شک بنو گی انشاءاللہ لیکن میرے بچے کی قاتلوں کو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی آخران میں صاحب دینا ہوگا اس کا یہ سب اسی منوز کے یہاں قدم پڑھنے کی وجہ سے شروع ہوا حلیمہ سلطان لیکن سچ بتاں تو اصل بات یہ ہے کہ تو ہائمہ خالہ کی سکی اولاد نہیں ہوں ورنہ تمہارے ساتھ یہ سنب نہ ہوتا شہناز کیا کہہ رہی ہو تو امیسا کی ماں سے پڑھ کر ہیں آج تک کبھی انہوں نے ارتغل کو مجھ پر ترجی نہیں دی اللہ کا واہ ہے ہمیشہ انصاف کیا ہے کیا ہوگا یقیناً لیکن اپنی کونک سے جنم لینے والی اولاد اور شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد پرابر کیسے ہو سکتی ہے بلی میں جس بچے سے زیادہ محبت کرتی ہے تو اس بچے کو دودھ ملاتے وقت دوسے بچوں کو قریب نہیں آنے دیتی ارتغل کے عشق کے مسائل اس کا سرداری حاصل کرنا نہ کرنا بھائے مخالہ کی دکھیں شہناز سلچو شہزادی سے اگر شادی کر لینا اس نے تو سوچو کیا ہوگا تو بس دماشہ ہی دیکھ دی رہ جانا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی بھائی برو کیا بات ہے بابر یہ اتنی بڑی بڑی کاربان سرائے کون بناتا ہے کس لیے بنواتا ہے ارتغل بھائی کتنی دولہ ضائع کرتا ہے بوئی رئیس ہر آنے چانے والے کا کھانا پینا بھی کرتے ہیں بھائی سلچوکوں میں کاربان سرائے حکومت بنواتی ہے تاکہ تجارت بھلے بھولے اسی لیے رہنے والوں سے پہلے تین دن کے پیسے نہیں لیتے بھائی ایک دن ہمارے گائی کبھی لے گی جب حکومت بن جائے گی تو ہم لوگ اسے بھی اچھی کاربان سرائے بنوائیں گے ہاں یار آدھے یادے دین دین مفت کھانا ملے گا چلوٹ کو سونا بھی ہے سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہونا ہے ایسے میں کوئی سوتا ہے یا ایسی مفت کھانا تہلے کبھی دیکھی ہے تم نے اب یہی سو جائے گا ارزکل بھائی اور علی مرسلطان کو اپنی باتیں کر رہی ہوں گی میں بھی سو جاتا ہوں بھائی اچھا شب خیر شب خیر بھائی شب خیر 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 راز آفشہونے میں کچھ ہی وقت رہ گیا ہے اوماں پہل کے حوالے کرنے کے بعد تمہے بھی اس کا ہو جانا ہے شب خیر شب خیر موسیقی اے سیاء یہاں کیا کر رہے ہو اپنا حجرہ بھول گیا ہوں موسافر خانہ اس طرف ہے اللہ راضی ہو آپ سے بھائی موسیقی موسیقی اے سیگارنی جو حقیقت ہے یہ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے شدید گرمی پڑھ نہیں تھی شاید ابستہ ہی نہ ہو سلطان علب اسلام اور ان کا نشکر بناس گرد کے سامنے آقر گیا اور ان کے سامنے تجربہ کار پاسدیلی لجکر ایک سیسا پلائی دیوان کی طرح بیچینی سے منتظر تھا پل بھار میں سوین کو پلٹ دینے والا پل بھار میں آسمان کو پٹھنی دینے والا راکھوں پہنچیں اور اسے بدسم جیسے ایک رسی میں مدین سفیدہ راگ ملے سر و دموں ملے کاری چھمڑی بارے گھڑوں پر سا کہنے کے برساس میں تھے اپنے میں آل سلجوخ کے نام پر اکرام سلطان علم ارسلان جو کہ خوشکی اور سمدھوں کے غفت اقلیق کے اور تمام عالم اسلام کے عظیم رنگمہ تھے کفر قرون پہلا ہوا آسمانی بجلی کی طرح کڑتے ہوا ستے سلطان کو بڑے برساہ درماؤں رہنا تھے اپنے رشکر کے سامنے آئے آباوز ایسی کرشدار جو میدان جنگ کے کونے کونے میں کھوجے اور پھر روحوں میں خطاقے مہادروں آج اس میدان میں اللہ اس جل کے سوا سلطان کوئی نہیں وہ خدا واحد ہے جو تمہارے معلومتہ کا اور جانوں کا اور کلکائنات کا مالک ہے آج یہاں جہاں تمہاری دلوار دشمن کے خون سے اپنے پیاز کچھ بہیں گی اگر کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا تو وہ آساد ہے لیکن اگر کوئی معلومت کے دالش میں اپنی دلوار چلائے گا یا وہ جو نفس سے مغلوب ہو کر شہرت کے لیے شمشیر کے چور دکھائے گا جو اپنی طاقت کے تکبر میں سر پلم کرے گا اس سب لوگ امی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ ہمارے مقصد میں فقط رسائل ہی رہی ہے میرے نیت تو صرف انصاف کا پرشن دنیا پر میں لہرانہ ہے جنگ کے میدان میں یہ بلولان میں اس خطاب سن کر سارے رشکریے سے چوش پہ آگئے قائی بچوں کے ہر طرف بس ان اللہ کے شیروں کی آوازیں گوجھ رہی تھیں اللہ 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 تو کنبہ فرق بھی ان کی اس جزبے سے رہسا چوش پہ آگیا کہ نہ مجھے صدیبانہ نہ خارو اقربان ملکہ سمجھا سکتے نہ اس کی تعریف بچ سکتے جنگ کے میدان پر کھوڑے گنے لائے ہاتھیانوں نے ہزاروں کے ٹھوڑے کر دی حاصل جہنم کمیں نیلاش پکی فصل کی طرح زمین پر پچھ گئی اور کتنے ہی بہت اور شہادت کے وردہ پر فائز ہوئے اور پھر فتح اخبر یقین رہنے والے آدھر رشکر کی یہ برکی اور فتنے اور سلم کی فوش تتر بیتہ ہوئی پھر حصہ ہوئی اور پھر شکست خردہ بازنتینی رشکر کے کماندار بمی جو ان اولا کا گردنوں کے بل بٹھا دیا گیا موت کے خوف سرر سے کماندار کی طرف سلطان علم پرستان پڑھے اور اس کے دونوں پاتوں کو تھام پر اڑھایا بولے تم میرے مہمان کو نہ اس پر کوئی ظلم کیا نہ کوئی تخریر کی اس کی اور کچھ مدت مہمان رکھنے کے بعد اسے واپس براز بھیج دیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا بتاتا سلطان علم پرستان نے تو دشمن کے کماندار ہوئی جو ان کو دل سے معاف کر دیا لیکن بازتینیوں نے معاف نہیں کیا اس کی آنکھیں موڑ دی گئے اس کی بیویوں کے افتار کر گئے ایک جزیرے پر داگیات خرید کر دیا تو بچوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بازتینی ایسے زیرے لوگ ہیں کہ نہ ان سے دوستے کرنی ہے نہ ان کے قریب جانا ہے تاکہ پھر تم سب میں بھی سلطان علم پرستان جیسے لوگوں کو بھو رہے ہیں اور پھر تمہیں اللہ کو فتح نصیب کرے کون جانے کہ تم میں بھی کوئی ایسا بہادر بھو رہے ہیں کہ اس سے زیرے لوگوں پر فتح بانا اس کے نصیب میں لکھا ہو اگر آپ مناسب سمجھے تو شہیر ہمارے قبلے میں رہ سکتا ہے ایک بہادر جنگ چوبان کا لبرے گا وہاں سے آپ کے بابا بھی ہر عزیز کی چاہلو کو سمجھ جائیں گے اس طور پر پتہ نہیں بابا کو کیسے موف کر سکنگی میں چلے بابا آرام کر لیں کالسو بہت دویل سفر ہے بڑا ہو تک موسیقی 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 اس جہنم سے نکل جائے سرال تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا شہزادے بابا اور آپا کہا ہے وہ بھی جلدہ ملیں گے ہمیں شہزادے کا اور علیوہ سلطان کا سمانتری آ رہے نظر جی سب اس میں رکھ دیا شہزادے کہیں سفر پر جا رہے ہیں پیرو مرشد پیرو مرشد انشاءاللہ کہاں جا رہے ہیں پیرو مرشد کا جہاں دل چاہے گا تم کیوں پہنچے جا رہے ہو دیار دیار پیرا رہا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تیاری مکمل ہے در رہی جی پیرو مرشد چلو بسم اللہ میں بھی ساتھ چلوں کیا ممکن ہے کیوں ہم کل نہیں ہمارے ہم سفر ہوں ہم سفر اچھی شئے ہیں دروش سفر میں انسان کا اندر کلتا ہے سفر میں ہی انسان انسان کو بہچانتا ہے آجو اللہ راضی ہو آپ سے پیرو مرشد موسیقی 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 ارتغل اب یہ نام مرچانا چاہیے ہمارے صفحہ زندگی سے تدوش پہلے حلب سے شروع کرو پہلے سے زیادہ مضبوط چال کس طرح ہوتنا ہے وہ تجربات کے روشنی میں اچھی طرح جان چکے ہو خدا بند تمہارا نکیبان ہو موسیقی موسیقی یهدا میں دے یارم موسیقی مسلمانوں کو نیستن تاپوت کرنے کے لیے میں دے یارم موسیقی موسیقی کیا جاتے ہو ماریو موسیقی 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 میرے ہاتھ سے کون بچائے گا ہے اللہ مجھے کافی ہے ڈوست لکم دینو کم ولی دین تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے بیٹی انسانیت پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے تو میرا ساتھ ہوگی نا بیٹی جا چا 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 کی مسالم اور ان کی گناہوں نے سازشے دیکھ چکی ہوں جو آپ کہیں کہ وہ ہی کروں گی کسی طرح یہ ظلم رکھ جائے شاید لیکن پہلے مجھے آزاد کروانے سے بھی پہلے ایک کام کرنا لازمی ہے شیخ عبدالعربی کو خواب میں دیکھائے بہنے اوپر انہی کے بارے میں بات ہو رہی تھی ان کی کوئی چیز جھوڑی کروا کے بھیر ان کی جان لینا چاہتے ہیں ان سے اتنی نفرت کیوں ہے ان کو بابا سب کے لیے جان لوں میں آگ کے پیچھونے اور آگے کی اورن یہ تیاریں بیٹھا شیخ عبدالعربی میرے خواب میں تشریف لائے فرمایا کہ کائی لوگوں کو بچاؤ میرے پوچھا زندان میں میں کیا کر سکتا ہوں تو فرمایا وقت آ رہا ہے کہ تم آزاد ہوگے کیا پتاتا ہو وقت تو کارے سریعہ آئے گا میرے میں تمہیں چوکو موربول کا زہن پلند نمت دینا کسی بھی سورت چوکو چوکو باتا ہو آپ آپ باتا ہو باتا ہو موسیقی 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 کون تھا ہے بدبخت جلواز دائی ہوئی اللہ نے اس کی جان اسی پر اُلگتی کافر وہ کافر 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 ایسی بچه لیگلی آشاد جلوز موسیقی